ایک غائط ہے کہ ایک باپ اور بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے چلتے چلتے انہیں ایک جگہ پہ شام ہو گئی تو انہوں نے ایک عبادی میں ایک بستی میں رکنے کا فیصلہ کیا باپ نے بیٹے سے کہا کہ جو سامنے گھر ہے وہاں پہ دروازہ کٹا ہو تو بیٹا جاتا ہے تو باپ گیا دیکھتا ہے کہ جو سات زمین ہے بڑی ذرخیز ہے کیونکہ باپ بڑا زمیندار تھا بڑا تجربہ کار تھا تو اس نے احران ہوا کہ لوگ کوئی اس پر فصل وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہوئی نہ کوئی باغات ہے نہ کوئی سبزیاں فروض کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے خیر ہو وہاں پہ رکھتے ہیں تو رات کو جب باتیت کا سسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ اس شخص سے کہتا ہے جو والد ہوتا ہے کہ آپ کی زمین تو بہت ذرخیز ہے آپ نے اس پر کوئی فصل نہیں ہوئی ہوئی تو شخص کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک پینس ہے تو وہ بہت اچھا دودھ دیتی ہے تو ہمارا بہت ہی اچھا اس سے گزر اوقات ہوتا ہے وہ دودھ ہم کچھ کھدے سمال کرتے ہیں کچھ بیچ دیتے ہیں ساتھ والے گھوم ہیں تو ہمارا بہت اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے تو ہمیں زمین کی ضرورت نہیں ہے خیر ہو رہا رات کو ہمار اکھتے ہیں تو صبح جو ہے وہ ناشتہ کر کے وہاں سے نکل آتے ہیں تو گوہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک پینس دیکھتے ہیں جو ایک ٹیلے کے ساتھ بندی ہوتی ہے تو وہ باپ جو ہے وہ دل میں کہتا ہے کہ یہ ضرور اسی شخص کی پینس ہے کوئی اردگر کوئی اور گھر بھی نہیں ہے تو یہ اسی کی پینس ہے وہ اس پینس کو کھولتا ہے اس پینس کو تکہ دیتا ہے اور پینس نیچے گر جاتی ہے بیٹا والد کی اس حرکت پر بہت جو حیران پریشان ہوتا ہے کہ یہ میرے والد نے کیا کیا ہے میرے والد تو بہت نیک پریزگار اور بڑے سخی انسان ہے اور ہر کار خیر میں حصہ لینے والے انسان ہے انہوں نے کیا کر دیا ہے انہوں نے اس شخص کی پینس مار دی ہے جن کے گھر ہم رات کو میں مانتے تو والد سے اس نے جو ہے وہ حمد کر کے پوچھا تو وہ اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بعد نہ بتاؤں گا خیر وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں کچھ عرصی بعد جو ہے وہ اس کے والد صاحب وفات پہ جاتے ہیں اس کے والد صاحب وفات پہ جاتے ہیں نجوان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ مرے والد صاحب سے کیسا گناہ سرزد ہو گیا تھا تو میں جو ہے اس گھون جاتا ہوں کچھ پیسے لے جاتا ہوں اس شخص کو جا کے ساری بات بتا لیتا ہوں اور معافی بھی مانگ لیتا ہوں وہ اس گھون جاتا ہے تو وہاں جا کے دیکھتا ہے بہا حیران ہوتا ہے کہ وہاں تو کائے پلٹی ہوئی ہے فصلیں فصلیں ہیں ہریالی ہریالی ہے باغات ہیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے تو وہ اس شخص سے جا کے ملتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا تو وہ شخص کہتا ہے کیوں نہیں بیٹا آپ کے والد کو تو ہم دن رات دھوائیں دیتے ہیں تو وہ نوجوان احران ہوا ایسا کیا ہو گیا تو وہ شخص کہتا ہے کہ جس دن آپ گئے ہیں اس دن اتفاق سے ہماری بہنس مر گئی تھی تو ہماری بہنس مری ہے تو ہم نے آپ کے والد کے مجھورے پر جو ہے وہ اس زمین میں جو ہے کاش شروع کی زمین جو ہے اس نے سونا اگلنا شروع کر دیا جو ہے دن با دن ہمارے حالات اچھے سے اچھے ہوتے گئے ہم خوشحال ہوتے گئے اور آج ہم جو ہے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہے نہ صرف میرے گھر میں بلکہ ہمارے اشتداروں اور پورے گاؤں میں خوشحالی خوشحالی ہے تو کیوں نہ ہم آپ کے والد صاحب کو جو ہے دن رات دعائیں دیں تو وہ بتاتا ہے کہ میرے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تو اس کے لئے دعائیں خیر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ نجوان اس بات کو سمجھتا ہے کہ والد کی بات کی حکمت کو اب اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ پہنس ان نے کیوں ماری تھی دوستو یہ پہنس تو ایک اسطارہ تھا دوستو ہماری زندگی میں بھی ایسی بے شمار پہنسے ہوتی ہیں جن کو ہم مارنا ہی نہیں چاہتے اور وہ جب تک مریں گے نہیں یا ہم ان کو ماریں گے نہیں تو ہم ترقی نہیں کریں گے ہم خوشحال نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں زندگی میں بڑھیں گے زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے ان پینسوں کو مارنا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ تو جو ہے وہ ان پینسوں کو مارنا ہی نہیں چاہتے اور جن کی پینس خود بخود مار جاتی ہے وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں زندگی کی دوڑ میں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں خوشحالی ان کا مقدر بنتی ہے کامیابی ترقی دین و دنیا کی منزلیں ان کے لئے آسان ہوتی ہے وہ ترقی کرتے ہیں تو دوستو ہمیں اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں ہر صورت جو ہے نا ان پینسوں کو ہر صورت مارنا ہوگا ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے کسی کی زندگی بدل جائے